بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ای ہوپ یو ریل ویل میسیل راجہ احسن آپ دیکھ لیں راجہ احسنلی اوفیشل می یوٹیوب چینل انشاءاللہ سیوٹیو کے ذرے آپ لوگوں سے میں ایک آئی سمارٹ سر لیٹیڈ پلس سٹی گروپ پلس سٹن تھ مرکیٹنگ اینڈ وان مور الہیال گروپ آف کمپنی سر لیٹیڈ ایک ایک دو دو اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ سبجل بداؤٹ کسی قسم کے ٹائم بیسٹ کیے اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ہے سبسکراب کو ہٹ کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں آپ کو اس چینل پر انفرمیٹیوز ملیں گی بات کریں گے سب سے پہلے آئی سمارٹ جو کہ انہیں ایک انویسمنٹ کمپنی ہے اسلام آباد کے اندر وہ ڈیفرنٹ ہر علاقے کے اندر ان کا آفیس ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کے معاملات سبتمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری سے خراب ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں ڈاؤن فال کا یہ شکار ہوئے ہیں اور ابھی تک یہ مسلسل ڈاؤن فال کا ہی شکار ہیں ان کے جو سی او ہیں وہ جیل کے اندر آپ کو پتہ ہے مختلف مقدمات ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں ڈیفرنٹ بندوں کی ابھی جو ایک اپ ڈیٹ ہے وہ ان کی میسس آئیشہ صاحب ہے جو ان کی میسس ہے ان کی طرف سے ہے کہ وہ گیگا مال کے اندر جو ان کا آفیس ہے اس کو ری اوپن کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ بیٹھ کے اپنے سارے انویسٹرز کے معاملات کو دیکھیں گے سب کے پروبلمز کو دیکھیں گے اس کو سولف کرنے کی کوشش کر رہیں گے اور پہلا تو ان کو یہ ہے کہ بھائی وہ میں آفیس اوپن کرنے جا رہی ہوں سارے انویسٹرز پلس وہ امپلائیز جو بداؤڈ سیلری میں ساتھ ماضی میں چلیں ہیں اور آگے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ مزید چلیں میرے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے سارے مسائل کو حال کر لیں گے اور تیسرا ان کے طرف سے جو ایک ریکویسٹ کی گئی وہ یہ کہ سارے انہوں نے جتنے بھی وہ حضرات جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہیں سی او شکر مروت کے اگینسٹ انہوں نے کہا کہ یار آپ سب ایف آئی آر واپس لے لو میں شکر مروت جب تک باہر نہیں آتا سارے معاملات سولڈ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایف آئی آر واپس دینی چاہیے یا نہیں تو دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایف آئی آر واپس نون وہ باہر آئے گا پھر معاملات حال ہو گئے تو ایف آئی آر واپس لے لیں اگر آپ کو نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے ایف آئی آر کروائی ہے وہ اندر ہے باہر آئے گا تو باہر باگ جائے گا تو پھر آپ اپنی ایف آئی آر واپس نہ لیں اس معاملات کے اندر آپ خود مختار ہیں جو آپ کو لگے کر رہے ایک جو پیچھے ان کا کیس تھا انہیس طریق کو ایک سپینڈ ہوا ہے دس طریق سے لے کر اگلی اب دس طریق دس پانچ ٹونٹی ٹونٹی فور کو ان کا کیس آگے سپینڈ ہو گیا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیس جو سی او این کے بحافے وکیل جج کے سامنے حاضر ہوئے کیس ہوا بھی یہ نہیں ہوا وہ عدالت لگی کے نہیں لگی جج سب آئی کے نہیں آئے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی جس ٹیک ایک اتنی پورٹ آئی کے کیس ایکسپینڈ ہوا ہے اگلی دس پانچ ٹونٹی ٹونٹی فور کو ابھی یہ ان کی میسیس کی طرف سے میسیج تھا کہ مل کے میسیج چلیں انشاءاللہ میں آپ سب کو جو ہے معاملات وغیرہ حل کرواؤں گی سی او کو ہم جب تک باہر نہیں لاتے معاملات حل نہیں ہوتے